جنابِ سلمان کی روایت ہے رسول اللہ نے پوچھا بھرے مجمع میں تم میں سے کون ہے جو شب بھر عبادتیں کرتا ہے تم میں سے کون ہے جو ہمیشہ پورا قرآن ختم کر کے سوتا ہے تم میں سے کون ہے جو ہمیشہ روزے رکھتا ہے بڑے بڑے بیٹھے رہے سر جھکائے ایک بوڑھا سر اٹھا کے کھڑا ہو گیا جس کا نام سلمان تھا اور سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں اور کیا کیا چشمکیں تھیں صحابہ میں بھی میں کیا بتاؤں آپ کو فوراں دوسرے لوگ کھڑے گئے یا رسول اللہ ہم نے اکثر سلمان کو دن میں کھاتے ہوئے دیکھا ہے اکثر رات کو سوتے ہوئے دیکھا ہے قرآن بھی بہت کم پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ ہمارے سامنے دعویٰ کر رہے ہیں حضور مسکرائے اور کہا کون ہے تم میں لقمان جیسی عقل رکھنے والا جو سلمان کی باتیں سمجھ سکے کہا سلمان تم ہی بتاؤں دیکھو بس یہاں پر مسئلہ ہے ایک ایک لفظ غور سے کہا یا رسول اللہ آپ پر مجھے یقین کامل ہے رسول اللہ جو آپ کہتے ہیں برحق بجا آپ نے جب سے یہ کہا کہ جو شخص ہمیشہ وضو کر کے سوئے اللہ سبحانہ وتعالی رات بھر عبادت کا ثواب دیتا ہے میں نے کبھی ترک نہیں کیا اس لئے مجھے یقین ہے میں رات بھر عبادت کرتا ہوں آپ نے کہا جو ہر مہینے میں تین روزے رکھ لے اول و وسط و آخر میں اسے اللہ صائم و دہر شمار کرتا ہے یعنی ہمیشہ اس روزہ رکھنے والا اسے قرار دے دیتا ہے اللہ اپنے لطف و کرم سے جب سے آپ سے سنا میں پابند ہوں کسی ایک بات کے تو پابند ہو میرے بے عمل نہ رہو خاکی ہیں خاتی ہیں گناہگار ہیں کمزور ہیں ہم کیا ہمارا وجود کیا ہماری بساط کیا جو کر سکتے ہیں کریں بینکم وبین اللہ تمہارے اور خدا کے درمیان کوئی ٹھیک درمیان کسی کو دکھانے کے لیے نہیں خدا کی خاطر عمل عمل بغیر عمل آخرت نہیں بنے گی ہر مہینے میں تین روزہ رکھنا کیا مشکل ہے کیا مشکل ہے یوں جاب پہ جاتے ہیں اور باس کی خاطر ایک پیر پہ کھڑے رہتے ہیں اور لنچ کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے تو کچھ نہیں پسینہ پوچھتے رہتے ہیں کام کرتے رہتے ہیں خدا کی خاطر تین روزے نہیں رکھ سکتے قربتن الاللہ خدا کی خاطر یہ منظور الہی ہے اور یا رسول اللہ جب سے آپ نے فرمایا کہ جو شخص قل ہو اللہ واحد تین مرتبہ پڑھ لے اسے خط میں قرآن کا ثواب ملتا ہے میں ہمیشہ سونے سے پہلے تین مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے سوتا ہوں اس لئے میں نے کہا میں خط میں قرآن کر کے سوتا ہوں آپ شارٹ کٹ سمجھے آپ میں نے کہا تھا اتائی میں وہاں تک پہنچا دوں گا قرآن نے یہی ہے نا حدیث میں اقرآ ورقہ پڑھو آگے پڑھو کوئی جو ہے وہ حفظ کیے ہوگا رٹے ہوگا قرآن بسم اللہ سے ونناس تک ایک ایک آیت پڑھے گا دھیرے دھیرے پڑھے گا اور کوئی ایسا ہوگا ایک بار قل ہو اللہ پڑھی اور تین منزلیں آگے دوسری قل ہو اللہ پڑھی اور آگے تیسری قل ہو اللہ پڑھی پوری بہشت قبضے میں کیے بیٹھا ہوگا اقرآ ورقہ مگر قل ہو اللہ تو صحیح ہو قل ہو اللہ مت کہنا قل ہو اللہ ہو احد یہ علماء تشریف فرمائے ان سے پوچھئے گا آپ لوگ جب جاتے ہیں امریکہ جو بچے جاتے ہیں جوان جاتے ہیں جوب کے لئے سرویسز کے لئے وہ کیا کرتے ہیں امریکن ایکسنٹ میں انگلیش بولنا سیکھ لیتے ہیں وہ چاہے ان کی مادری زبان پنجابی ہو سرائکی ہو گجراتی ہو کچھی ہو ملیالم ہو تامل ہو تلگو ہو بنگالی ہو سندھی ہو اردو ہو کوئی زبان ہو کیا فر فر امریکن ایکسنٹ میں انگلیش سیکھ لیتے ہیں اور اگر اگر یورپ میں جانا ہو انگلینڈ میں تو پھر انگلیش ایکسنٹ میں برٹش ایکسنٹ میں جرمنی جانا ہو تو دویچ لائنگویج جرمن لائنگویج سیکھ لیتے ہیں فرانس جانا ہو فرنچ سیکھ لیتے ہیں جہاں جانا ہو سیکھ لیتے ہیں اب وہاں جانا ہے وہاں کی زبان نہیں سیکھنے کا دل الٹی میٹلی تو وہاں جانا ہے وہاں کی زبان سیکھنے کا دل نہیں چاہتا وہاں کے ایک سینٹ میں جو کہیں نہیں سکتا قاف وہ ماف کر دیا جائے گا لیکن جو محنت ہی نہ کرے محنت شرط ہے مولانا محنت شرط ہے یہ نہیں کہ ہم اس علاقے کے رہنے والے ہم سے تو قاف بنتا ہی نہیں کیسے نہیں بنتا فرق دونوں میں کتنا عظیم ہے عربی زبان میں ایک زیر زبر میں فرق ہو جاتا ہے اور میں بتاؤں قاف اور قاف میں کتنا فرق ہے قاف دو نقطے والا بڑا قاف یوں بھوما کے جو لکھا جاتا ہے گول موڑے کے ساتھ اس قاف سے قل جو ہے وہ سیغ عمر ہے قالا یا قولو سے قالا کہا یا قولو کہتا ہے قل کہو سی قل قل اگر چھوٹے قاف سے جو یوں کھیج کے لکھا جاتا ہے کشش والے مرکز کے ساتھ چھوٹا قاف وہ قل سے جب قاف لام لکھیں گے تو قل ہے سیغ عمر آقلہ یا قولو سے قل کھاؤ بھائیس کے آگے آیا تب میں کچھ کہوں گا نہیں زیر ممبر تو کہہ دیتا ہوں مگر آپ لوگ تو مزاہ برداشت کر لیں تھی اتنی لطیف طبیعت تو ہے آپ کی میں توبہ کر کے استغفار کر کے کہہ دوں قل ہو اللہ حد کہو کہ اللہ ایک ہے قل ہو اللہ حد کیا ترجمہ کریں نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایک ہی تو ہے کوئی دو چار دس تو ہے نہیں کہ گرہا گزرے کا کھا جاؤ نعوذ باللہ کتنا عظیم فرق ہو گیا ہوا یا نہیں جو لوگ نہیں محنت کرتے عند اللہ جواب دیں گے سب کو محنت کرنی چاہیے اور صف قل ہو اللہ صحیح قربتن اللہ اللہ کی خاطر کیا اللہ کو پسند ہے سیکھ لیجئے جنت کے آخری درجے تک پہنچ جائیں گے اس قل ہو اللہ کے سہارے سے بس گفتگو ختم کر دی میں نے عمل کے بغیر آخرت بننے والی نہیں عمل کے بغیر یہ دنیا بھی بننے والی نہیں دنیا بغیر عمل کے بن جاتی ہے جو لوگ آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے دنیا کے لیے کیا کیا کرتے ہیں کیسی نادانی ہے کیسی غفلت ہے کیسا دھوکا ہے خود کو دھوکا دے رہے ہیں کسی اور کو نہیں دھوکا دے رہے ہیں بس جناب سلمان کی حدیث یہی روکی نہیں ہے تو میری مجلس یہاں کیسے روک جائے گی جناب سلمان نے جیسے ہی کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ قل ہو اللہ جو تین مرتبہ پڑھے قل ہو اللہ ایک بار قل ہو اللہ پڑھنے کا ثواب ثلث قرآن ختم کرنے کے برابر ہے جو ایک بار قل ہو اللہ پڑھے گویا اس نے ون تھرڈ قرآن پڑھ لیا جو دو بار پڑھے اس نے ٹو تھرڈ جس نے تین بار پڑھا اس نے پورا قرآن یا رسول اللہ مجھے یہ بھی یاد ہے آپ نے اس وقت فرمایا تھا اے علی تمہاری مثال قل ہو اللہ کسی ہے اے علی تمہاری مثال قل ہو اللہ کسی ہے رسول اللہ کی حدیثوں کا زخیرہ دیکھئے علی کو کیسی کیسی مثالیں دیئے کبھی علی کو قل ہو اللہ کے مثال میں پیش کیا کبھی علی کو قعبے جیسا بتایا علی تمہاری مثال وہی ہے جو قعبے کی مثال ہے یہ یاد رکھئے ساری دنیا قعبے تک جاتی ہے قعبہ کسی تک نہیں جاتا اور قعبہ جو قعبے نہ جائے مقدر اس کا خراب ہوگا قعبے کا خراب نہیں ہوگا یہاں اس حدیث میں فرمایا یا علی تمہاری مثال قل ہو اللہ کی مثال ہے اس لیے کہ جو تمہیں زبان سے چاہے وہ ایمان کے ون تھرڈ درجے پر فائز ہو جائے گا سل سے ایمان پر جو زبان کے ساتھ دل سے بھی چاہے وہ دو سل سے ایمان پر فائز ہو گا جو تمہیں زبان سے بھی چاہے دل سے بھی چاہے اور پورے وجود سے چاہے امہ امہ